موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ ماتھمیٹیکل انڈیکشن اینڈ بائی نومیل تھیورم اور اس کی ایکسرسائز پہلی ایکسرسائز ہم سالو کر رہے ہیں اور ایکسرسائز کا یہ لیکچر نمبر ٹو ہے یعنی کہ پارٹ ون پہلے ہم کر چکے ہیں اس ایکسرسائز کا جس میں ہم نے چار کوسٹنز دیکھے پہلے اب ہم سیکنڈ پارٹ پہ آتے ہیں اس لیکچر اس ایکسرسائز کے اس میں ہم کوسٹن نمبر فائف سے سٹارٹ کریں گے میں نے پہلے دو کوسٹن جو ہے وہ سال کیے ہیں پہلے لیکچر میں اس کے تو اب ہم جو ہے باقی دو یعنی کہ تھرڈ اور فورت کوسٹنز میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ بالکل سیم اسی طرح سے کوسٹنز ہیں تو اس لئے میں وہ سکپ کر رہا ہوں اب آگے ہم کوسٹن نمبر فائف پہ آتے ہیں کوسٹن نمبر فائف ہے اس ایکسرسائز کا اس میں بھی ہمیں کچھ اسی ٹائپ کا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا اس سے جو ہے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گیون وہ سٹیٹمنٹ ہے تو اس میں بھی ہمیں اسی طرح سے ایک سٹیٹمنٹ گیون ہے جس کو ہم نے پروو کرنا ہے mathematical induction کے method کو use کرتے ہوئے تو سٹیٹمنٹ جو گیون ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus so on up to 1 over 2 power n minus 1 is equal to 2 2 into 1 minus 1 over 2 power n یہ ہمارے پاس جو ہے سٹیٹمنٹ گیون ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے mathematical induction کو use کرتے ہوئے تو n کو اس نے ساتھ میں explain کیا ہوا ہے for every positive integer n یعنی کہ n جو ہے sub positive integer اس میں آ سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے mathematical induction میں ہمارے پاس دو cases ہوتے ہیں دو conditions ہوتے ہیں تو پہلی condition کیا ہے وہ بھی آپ کو ابھی تک یاد ہوئی جانے چاہیے پہلی condition یہ ہوتی ہے کہ آپ نے s of 1 کو show کرنا ہوتا ہے کہ وہ true ہے تو s of 1 suppose میں کہتا ہوں کہ یہ statement جو ہے given وہ s of n ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں یہاں پر لکھتا ہوں let s of n be the given statement تو اب اس case میں یعنی کہ اس question میں پہلا case کیا بنے گا پہلا case بنے گا s of 1 is true وہ ہم نے show کرنا ہے وہ کس طرح سے ہم show کر سکتے ہیں s of 1 یعنی کہ n کے جگہ 1 آ جائے گا مطلب کہ ہم پوری statement میں ہم دیکھیں گے n کے جگہ 1 پوٹ کر کے تو اگر left side is equal to right side آتی ہے تو s of 1 true proof ہو گیا تو s of 1 اسی طرح سے ہم کرتے ہیں اب right side میں پہلے n کے جگہ 1 پوٹ کرتا ہوں تو 2 into 1 minus 1 over 2 power 1 left side پہ آپ دیکھیں تو s of 1 n n number of terms ہے number of terms کو show کر رہا ہوتا ہے تو اب left side پہ بہت ساری terms ایک دوسری تیسری چوتری پانچ ٹھیک ہے اور n تک جا رہی ہے تو s of 1 کا کیا مطلب ہوگا پہلی term تو پہلی term آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ پہلی term بنتی ہے یعنی کہ 1 کے equal ہے تو اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے s of 1 کے case میں ٹھیک ہے تو s of 1 اس کو میں ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں کہ s of 1 ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہوگا اب left hand side and right hand side کو دیکھتے ہیں solve کر گے یہ تو 1 ہی رہے گا اس side پہ آپ دیکھیں تو 2 into 1 minus 1 over 2 2 2 2 ہی ہوگا اب اس کو lcm لے کر آپ دیکھ لیں یا جو بھی ہے اس کو 1 over 2 اس کا آئے گا اور ساتھ میں 2 ملٹیپلی ہو رہا تو یہ آبس میں cancel out ہوگے 1 is equal to 1 آج گا left side is equal to right side آپ کے سامنے ہے دونوں equal ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں s of 1 is true s of 1 is true پہلی condition وہ satisfy ہوگی ہے اب ہم دوسری condition کے اوپر آئیں گے دوسری condition کیا ہے وہ بھی ابھی تک آپ کو پتا چل جانی چاہیے کہ دوسری condition میں ہوتا ہے s of k کو ہم assume کرتے کہ true ہے اور اس سے ہم یہ show کرتے ہیں کہ s of k plus one b true ہے اگر وہ show ہو جاتا ہے یا satisfy ہو جاتی ہے condition تو ہم کہیں گے کہ ہمارے given statement ہے وہ true ہے تو سب سے پہلے میں لکھوں گا کہ assume کرتے ہیں کہ s of k true ہے یا پھر ہم کہتے s of n جو جب n is equal to k ہے بعد دونوں ایک statement ہوتی ہے assume that assume that s of n is true for n is equal to k یعنی کہ s of k جو ہے وہ true ہے دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہنا چاہیں اس چیز کو explain کرنا چاہیں تو s of k ہے کیا وہ میں لکھتا ہوں یہاں پر s of k جو ہے وہ کیا ہے s of k k یعنی n k آگیا na n k joh statement me johan johan pa rehen k put k put plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 up to 1 over 2 power k plus 1 is equal to k minus 1 is equal to 2 into 1 minus 1 over 2 power k یہ s of k یہ ہم assume کر چکہیں یہ true statement ہے وہ true ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دو cases آتے ہیں یعنی کنڈیشن کو پروف کرنے کے لیے تو جس طرح سے ہم پہلے کرتے آئے ہیں کہ ہم next term جو ہے وہ add کر لیتے ہیں دونوں sides پہ اور اسے ہم پھر s of k right side equal بنا لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں s of k اگر true ہے تو یہ بھی true ہے کیونکہ دونوں equal آجاتی right hand sides تو وہی case میں لے کر چلوں گا کہ سب سے پہلے میں یہاں سے اندازہ لگاؤں گا یا calculate کروں گا کہ ہمارے پاس اس سے next term کیا جو 1 over 2 k minus 1 یعنی s of k تک کی terms ہی ہیں 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 اور 1 over 2 k minus 1 یہ s of k تک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے next کے ہوگی s of k plus 1 next term ٹھیک ہے تو s of k plus 1 کس طرح سے پھر ہم اس بن رہے کس طرح سے آ رہے وہ میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر آپ لکھیں 1 over 2 power 0 تو 1 over 1 is 1 ہی نہیں آتا اسی طرح سے 1 2 power 1 یہی چیز نہیں بنتی اسی طرح سے 1 over 2 power 2 کریں تو 1 over 4 نہیں بنتا وہ چیز یعنی اسی sequence اس کو میں نے ایک اور form میں آپ کے سامنے لکھا تو یہ آج جا دیکھا 102 k minus 1 تو یہی sequence بن رہا ہے اب اس سے next کیا ہوگا مطلب کہ یہاں سے آپ power دیکھیں power increase ہوتی جا رہی ہے 0 کے بعد 1 1 2 2 3 آ جائے گا اسی طرح سے یعنی کہ 1 1 1 increment آ رہا تو اس سے next term کیا ہوگی ایک increment آ جائے گا یعنی power میں 2 k minus 1 ہے اس میں 1 increment کر دیں تو plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ next term اس طرح سے بن جائے گی تو اس کو اگر یہاں پر میں نے ایک extra term add کی ہے تو right side پہ بھی مجھے add کرنی پڑے گی تو یہاں پہ میں لکھوں گا 2 into 1 minus 1 over 2 k اور اس میں add ہم کیا کر رہے ہیں یہ term add کرنی تو 1 over چلیں میں نیچے لکھ دیتا 1 over 2 power k minus 1 plus 1 یہ دو sides پہ میں add کر دیا تو میں ساتھ لکھ دیتا ہوں اس کو explain بھی کر دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے adding next term یعنی 1 over 2 power k آپ اس کو solve کر کے دیکھیں تو 2 power k بنتا ہے on both sides both sides تو اس کو میں دوبارہ سے اس form میں لکھتا ہوں 1 یہ 1 ہی بنتا 1 over 1 over 2 plus 1 over 4 plus so on up to 1 over 2 power k minus 1 1 over 2 power k is equal to 2 into 1 minus 1 over 2 power k plus 1 over 2 power k تو اس چیز کو آپ دیکھیں تو میں نے دونوں sides پہ کیا کیا اب سمپل یہ کیا کہ جو ہمارے پاس s of k والی term ہے اس میں میں دونوں sides پہ 1 over 2 power k کو ایڈ کیا اور k اس of k سے تو اب یہ next term add کر چکے ہیں اب اس کی right hand side کو solve کرتے اور solve اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اس کا result ہم نے اس کے equal ہی لانا ہے اس پہ کوئی بھی operation آپ perform کریں algebraic operation perform کریں mathematical operation یعنی کوئی بھی اس پہ operation آپ perform کریں اور result ہم نے یہ بنانا ہے اگر تو نہیں بنتا تو ہم کہیں یہ true نہیں ہے یہ statement جو ہمیں given ہے وہ true نہیں ہے یعنی کہ second case true نہیں ہے اگر second condition ہی true نہیں ہے تو آپ اس کہیں s of n n statement ہے true نہیں ہے جب ہم نے اس کو رہنے کے لیے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو میں 2 سے ملٹیپلی بھی کر دیتا ہوں ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں تب دونوں ٹرمز میں 2 کام کرتے گا تو چلیں کرتے ہیں 2 into 1 minus 1 over 2 power k یہ تو اسی طرح سے پلس اس کو میں کر رہا ہوں ملٹیپلی 2 سے ملٹیپلی کی اوپر 2 آگیا اور 2 power k ہے اور 7 میں 2 میں نیچے ڈیوائیڈ بھی کر دیا تو اب یہ دیکھیں ان دونوں میں سے 2 کامن آ رہا ہے یہ میں نے 2 باہر کامن لے لیا اور اندر کیا بچہ آپ کے پاس 1 minus 1 over 2 power k plus یہ 2 تو باہر کامن چلا گیا 1 over 2 power k into 2 یہ ہم نے 2 کامن لے لیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے اس بریکٹ کو اوپن کر لیتے ہیں چلے میں یہ ہی اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو کوئی اس سے خاص فرق نہیں پڑے گا اس لئے یہ ہی ہم اس طرح سے اوپن کر دیتے ہیں ساتھ میں میں بریکٹ کو اوپن کر دیا اب دیکھیں ان دونوں ٹرمز کو ایک بریکٹ میں کر لیتے ہیں وہاں سے بریکٹ میں ختم کر گے یہاں پر بریکٹ ان دونوں ٹرمز پہ میں نے بریکٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کو ہم نے solve کرنا ہے ک والی جو ٹرمز ہیں ان کو میں بریکٹ میں کر لیا ان ٹرمز یا پھر میں اسی سیکونس میں لگتا ہوں ٹو پاور کے ان ٹو 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 اچھا اب نمیریٹر میں کیا آئے گا اس کے نمیریٹر میں ٹو آئے جائے گا پلس اس کے نمیریٹر میں ون ہی آئے گا کیونکہ سیم ہے تو اس ون مائنس ٹو پلس ون آر ہے جبکہ دیکھیں ابھی تک کوئی ہمارے سے غلطی ہوئی ہے جی بالکل ہمارے سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں پر صرف میں نے یہاں سے بریکٹ اتار کے میں نے اس سیٹ بریکٹ کر دی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے سائن کا بھی ہمیں خیار رکھنا پڑتا ہے دیکھیں مائنس بھی یہ پلس ہوئی ہے مائنس میں گنورٹ ہو جائے گا تو اس ہم نے یہ غلطی کی ہے مسٹیک تھی اس کو صحیح کر لیتے ہیں تو یہ یہ پر یہ مائنس ہوا تو یہ پر بھی یہ مائنس آئے گا اس کو بھی مائنس کر دیتے ہیں اب دیکھیں تو ون مائنس آگیا اور یہ مائنس ون کیا ہے ون آجے گا ون اور اسی طرح سے 2 پاور کے انٹو 2 یہ چلیں اسی طرح سے کر دیتے تو اب کیا ہے کہ اس کو مزید میں تھوڑا سا سمپلی فائع کر رکھ دیتا ہوں 1 مائنس 1 آور اب یہ دیکھیں اس پاور 2 کی پاور کیا ہے k ہے اس 2 کی پاور کیا ہے 1 ہے تو ان دونوں کو آپ پاور سکو ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ basis دونوں جی سیم ہیں اور ملٹیپلی ہو رہی ہیں تو 2 پاور k plus 1 یہ بن جے گا 2 k plus 1 اب دیکھیں تو اس سے مزید آگے میں سمپلیفائی نہیں کرنا چاہرہ کیونکہ 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 آپ اگر اپنی جو s of k والی term ہے اس کو اگر دیکھیں تو کیا ہے 2 into 1 minus 1 over 2 power k ہے اسی کو ہم نے آگے جو دونوں سائٹ پہ 1 over 2 power k ملٹیپلی کیا اور end پہ ہمارے پر result کے آیا 2 into 1 منس 1 over 2 power k plus 1 تو left side تو بالکل same left side آپ دیکھیں تو کیا ہے 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 1 over 2 power k minus 1 اور اس میں add کیا تھا 1 over 2 power k 2 power k تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک statement آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر دیکھیں تو sf یہ تو ابھی تک sf k چل رہے نا مطلب کہ sf k کو ہم لے کر چلے ہیں دونوں side پہ جو بھی ہم نے operation perform کیا add کیا minus کیا جو بھی algebraic operation perform کیا ہم نے sf k پہ بھی کیا ہے ٹھیک تو s of k plus 1 کیا بنے گا s of k plus 1 s of k plus 1 کا مطلب کیا ہے s of n میں یعنی n کے جہاں جہاں پر bn آرہا اس کے جگہ آپ k plus 1 put کر دیں تو s of n یا s of k یہ ہے ٹھیک اس میں آپ put کر دیں جہاں پر k ہے اس k k is equal to 2 into 1 minus 1 over 2 k plus 1 یعنی کہ جہاں جہاں پر k یا n ہے اس کے جگہ میں k plus 1 put دیا تو ہمارے پاس s of k plus 1 term آگی تو یہ statement آگی ہے اب اوپر statement جو ہے وہ s of k سے ڈرائیو کی ہے نیچے statement s of k plus 1 اب دونوں میں کوئی آپ کو ڈیفرنس نظر آرہ ہے نہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو اوپر والی term s of k سے آئی ہے تو s of k تو ہم نے assume کیا ہوا ہے کہ true ہے تو یہ true ہونے چاہئے کیونکہ دونوں یہ same ہے تو یہ true ہے if s plus one true ہے مذہب کہ second condition جو ہے وہ satisfy ہو گی ہے ٹھیک ہے second condition is satisfied ٹھیک ہے جب second condition satisfy ہو گی ہے first condition satisfy ہو گی تو ہم کہیں statement جو true s of n یعن given statement is true true تو یہ ہمارے پاس یہ ہم نے prove کرنا تھا کہ یہ true ہے تو اب ہم جو ہے اس میں سے میں باقی کچھ same جو questions ہیں اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ next question جو ہے وہ بھی بالکل تقریبا same ہے تو وہ آپ خود سے try کریں گے وہ میں skip کر رہا ہوں اس سے next question جو ہے question number seven اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو guide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی آپ خود سے try کریں گے question number seven ہے use mathematical induction to prove جو statement میں given ہے question number seven میں وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں two plus six plus eighteen plus so on up to two into three power n minus one is equal to three power n minus one تو یہ ہمیں جو ہے statement given ہے اور ہم نے اس کو prove کرنا mathematical induction کو use کرتے ہوئے تو سب سے پہلے تو ہم وہ ہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دینا کہ یہ statement ہے s let s of n be the given statement statement ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے s of one کو prove کر لینا ہے یعنی کہ آپ کر لیں جی کہ two پہلی term is equal to ڈھر n کے جگہ one put کریں گے تو three power one minus one two is equal to two آ جائے three minus one is two یہ s of one تو یہاں سے آپ کہتے ہیں left hand side right hand side equal آگی ہے hence s one is true تو یہ تو تھی پہلی condition اب ہم second condition پہ آئیں سے اپنے next term کو دیکھنا ہوتا ہے کہ next term اس کی کیا بن سکتی ہے تو میں اس لحاظ سے آپ بتا دیتا ہوں کہ second condition میں یہ ہوگا کہ اس کے بعد two کے six آرہ ہے یعنی four کا ڈفرنس ہے اس سے اگلا بھی four کا ڈفرنس نہیں ہے یعنی کہ یہ addition کا اتنا تو three کے multiples آپ اس میں add کریں ٹھیک ہے مطلب کہ two into three six آیا six into three eighteen آگیا اسی طرح سے آگے sequence ہے تو آپ نے next term جو find کرنی ہوتی ہے k plus one کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا term بنے گی یہ اگر اس کو میں اس طرح سے لکھوں کہ یہ two into چلیں two into three جو ہے وہ ہمارے پاس آگئی next term یعنی کہ two اس کے بعد two into three plus two جو next term آئی ہے اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں plus two into three into three یعنی کہ یہ two جو ہے previous term ہے اس کو ہم نے 3 سے multiply کیا یہ جو brackets میں ہے previous term میں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس next term کیا بنے گی two into three into three جو ہے وہ previous term یہ پوری term بنتی ہے اور اس کو بھی into three مذہب کہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں two into three power zero plus two into three power one plus two into three power two plus two into three power اس طرح سے آگے جاری ہے اور جو ہمارے پاس last term ہمیں دی ہوئی ہے وہ کیا ہے two into three power and minus one two into three power and minus one اس کی next term کیا بنے two into three power and یہ آپ نے next time آپ کے پاس آگی ہے پہلے آپ نے s of k بنانا ہے ٹھیک ہے اور دونوں سائٹ پہ آپ نے two into three power k یہ دونوں سائٹ پہ ایڈ کر کے اس وہ ی پروسیجر آپ نے لے کر چلنا ہے تو یہ ہے کوسسر نمبر 7 آپ خود سے کمپلیٹ کریں کافی آئیڈیا میں نے اس کا دے دیا آپ خود سے اس کو solve کر سکتے ہیں بیچھے اس کا رہ نہیں گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو میں ختم کرتا ہوں اور next lecture میں ہم انشاءاللہ جو ہے باقی اگلے question کو دیکھیں گے